اور حالت یہ ہو گئی آدھتنا جی کے راج میں اسپطالوں میں جس طریقے سے لوگوں کی حالت ہے آج اتر پردیس میں اس کو دیکھ کر اپنے گھر والے کی لاس لے کے سمسان پہنچتا ہے تو وہاں بھی اس کو لائن لگانا مکھے منتری کے گریجن پد میں اور مکھے منتری چناؤ پرچار میں لگے ہوئے ہیں اور حالت یہ ہو گئی آدھتنا جی کے راج میں کہ نہ تو اسپطالوں میں بیڈ مل رہا ہے نہ سمسانوں پر لاسے جلانے کا انتجام ہے یہ دونوں دکھدائی تصویریں ہیں ایک طرف اسپطالوں میں مریض تڑپ رہے ہیں دم توڑ دے رہے ہیں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے اور دوسری طرف جب ان کا دکھی پریوار پیڑی تھو کر اپنے گھر والے کی لاس لے کے سمسان پہنچتا ہے تو وہاں بھی اس کو لائن لگانا پڑتا ہے ہاسپٹل میں بھی لائن سمسان میں بھی لائن اور موت کے آقڑوں میں بھی ہیرا فیری اور یہ میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ کیا استیتی آج اتر پردیس میں کرونا کی ہے یہ نہ ڈاکٹر آئے نہ ایمبولنس آئی بیٹے سے کہہ دیا گیا خود انجیکسن لگاؤ اور پتا کی جان چلی گئی دس دن کے اندر چار گناہ پانچ گناہ سے زیادہ کیسز اور موتیں لخنو اور پورے اتر پردیس میں بنے جہاں اٹھارہ مارس سے ستائیس مارس تک رازدھانی میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور بتیس لوگوں کی پورے اتر پردیس میں موت ہوئی تھی اٹھائیس مارس سے چھے اپریل تک سنتالیس لوگوں کی اکیلے لخنو میں موت ہوئی ہے اور ایک سو سنتالیس لوگوں کی پورے اتر پردیس میں موت ہوئی کرونا سے موتوں کا آنکڑا پچھلے دس دنوں میں پانچ گناہ کے لگ بگ بڑھ گیا پانچ گناہ کے لگ بگ سنکرمیتوں کی سنکھا بیتہا سا بڑھ رہی ہے لیکن توکن سے انتیم سنسکار ہو رہا ہے ٹراما سنٹر میں بیڈ فل ہے ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے رازدھانی میں کیسز بڑھنے کا میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں آپ یہ بد انتجامی کی کچھ تذبیریں ہیں اب یہ سمسان کی حالت دیکھئے اتر پردیس میں بتایا جا رہا ہے آنکڑا بیس موتوں کا لیکن جو سنکرمیت مریضوں کی لاسیں جلائے گئیں وہ ساٹھ یہ ان لاسوں کی تصویریں جو کرونا کے سنکرمیت کے قانون جان گئی لوگوں کی یہ ان ایمبولینسز کی تصویریں کتاریں لگی ہوئی ہیں لاسوں کی کتاریں ایمبولینس کی کتاریں سمسان میں جلانے کے لیے بارہ بارہ گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ایسی دکھدائی تصویریں ہیں اتر پردیس کی اتر پردیس کے رازدانی لخنو کی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کرونا کی مہا ماری سے لڑنے کے لیے اتر پردیس کے مکھے منتری کہاں ہیں سمویدن ہینتہ کی پراکاستہ لاپروہی کی پراکاستہ اتر پردیس میں لوگوں کی جان جا رہی ہے پردیس کی رازدانی لخنو میں لاسوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں سمسانوں پر اسپتالوں میں بیڑ کا انتجام نہیں علاج کا انتجام نہیں لوگ رو رہے ہیں چھیک رہے ہیں کیجی اومیو کے ڈاکٹر سن کرونا کے سنکرمڑ کا سکار ہو جا رہے ہیں اور پردیس کے مکھے منتری کو چناؤ کی چنتہ ہے وہ بنگال کے چناؤ پرچار میں چلے گئے آدیت ناجی آپ کو تین سو پچیس سیٹے دی ہیں اتر پردیس کی جنتہ نے تین سو پچیس اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اتر پردیس کی جنتہ کو مرنے کے لیے چھوڑ کے چناؤ پرچار میں گھومیں گے کیسا سمبیدن ہین مکھے منتری وہ ہو سکتا ہے کیسا ناکارہ اور نردہ ہی مکھے منتری وہ ہو سکتا ہے جو اپنے پردیس کی جنتہ کو مرنے کی حالت میں چھوڑ کر اپنے پارٹی کے چناؤ پرچار کی چنتہ کرتا ہے شرم آتی ہے مجھے پیڑا ہوتی ہے مجھے سمسانوں کے درش دیکھ کر اسپطالوں میں جس طریقے سے لوگوں کی حالت ہے آج اتر پردیس میں اس کو دیکھ کر ویکسینیشن کی جو حالت ہے اتر پردیس میں اس کو دیکھ کر کرونا کے سنکرمن سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کیا جا رہا ہے یہ کانپور کی خبر ویکسین ختم یہ خود کانپور کی دوسری خبر سینٹرز کے اوپر ویکسین ختم یہ گازیاباد کی خبر ویکسین ختم یہ مکہ منتری کے گریہ جنپد کی خبر گورکور کی خبر جہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے جہاں ساٹھ ساٹھ بچوں کی جان چلی جاتی ہے اس گورکور میں ویکسین ختم مکہ منتری کے گریہ جنپد میں اور مکہ منتری چناؤ پر چار میں لگے ہوئے ہیں یہ نویڈا کی خبر ویکسین ختم اتر پردیس میں لوگوں کے لیے ویکسین کا انتجام نہیں ڈاکٹر سنکرمن کا سکار ہو رہے ہیں آپ کے جلے میں ویکسین نہیں آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے کرونا میں دلالی کھا رہی ہے سمسان میں دلالی کھانے میں بیست ہے میں نے خلاصہ کیا تھا کہ آٹھ سو کا آکسی میٹر پانچ ہجار روپے میں خریدا گیا سولہ سو کا تھرمومیٹر تیرہ ہجار میں خریدا گیا ہیموٹالاجی انیلائیجر چائنہ سے تین گناہ دام پہ مگایا گیا لاکھوں کرونوں کا برسٹا چار ہوا اور اس برسٹا چار کے لیے آپ نے ایک ایسائیٹی بنا دی کام ختم تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دیش ویدیش کے جڑی خبریں آپ مرش نہ کریں کیونکہ کرونا کال میں دو گزدوری ماسک ہے ضروری